اوز باللہ من الشیطور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دین دنیا چینل دیکھنے والا اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے والدین چلے گئے تو واپس نہیں آئیں گے ایک شخص اپنے بڑے والد کی بیماری پر دل کھول کر خرچ کر رہا تھا وہ لاکھوں کا مقروض تھا لیکن اس کے باوجود اپنے باپ کو بچانے کے ہر ممکن کوشش میں مصروف تھا مقروض ہونے کے ساسا جو تھوڑا بہت کاربار تھا وہ بھی دن بہ دن ختم ہو رہا تھا دکان سے روزانہ کی رقم اٹھا کر اپنے والد کی تیمارداری اور آنے والے مہمانوں پر خوشی سے خرچ کر دیا کرتا تھا ایک دن دکان پر جا کر اپنے بیٹے سے سارے دن کی رقم دینے کو کہا تو بیٹے کا سبت جواب دے گیا وہ کہنے لگا ہم پہلے ہی لاکھوں کے مقروض ہیں اور آپ دن بھر کی سیل اٹھا کر لے جاتے ہیں آپ تو چلے جاتے ہیں لیکن آنے والے اپنی رقم مانگ کر ہمیں باتیں سناتے ہیں دادہ ابو صرف آپ کے والد نہیں ہیں ان کے باقی بیٹے بھی تو ہیں تو صرف آپ کیوں اس شخص نے جواب دیا تم اس وقت جس دکان پر بیٹھے ہو یہ تمہارے نہیں بلکہ میرے باپ کی ہے رات کو جا کر سکون سے جس گھر میں نیند پوری کرتے ہو وہ بھی تمہارے باپ کا نہیں بلکہ میرے باپ کا ہے یہ قرض تو کچھ بھی نہیں اگر مجھے اپنا سب کچھ فروخت کرنا پڑ گیا تو کر دوں گا یہاں تاکہ خود کو بھی بیش دوں گا بس کسی طرح میرے باپ کی زندگی بچ جائے اور ہاں میری ایک بات یاد رہنا کہ جدادیں پھر سے بن جاتی ہیں کرس بھی اتر جاتے ہیں تو باہ ہوئے کاروبار پھر سے بھال اور سٹیبل ہو جاتے ہیں لیکن والدین چلے جائیں تو واپس نہیں آتے وہ شخص یہ کہہ کر رکم واپس رکھ کر چلا گیا اپنے کسی دوست سے مزید قرض لیا اپنے والد کی بیماری پر خرچ کرنے میں کوئی کمی نہیں کی آخر وقت میں اس شخص کا بڑا باپ اسے ڈھیر ساری دعائیں دیتا تھا کہتا تھا کہ تمہارے پاس نہ کوئی تعلیم ہے نہ ہونر ہے مجھے تمہاری بہت فکر رہتی ہے اببا جی مجھے صرف آپ کی دعائوں کی ضرورت ہے جو کام والدین کی دعاوں سے ممکن ہے وہ تعلیم اور ہونر سے بھی نہیں ہو سکتا کچھ عرصے بعد اس شخص کا بڑا والد وفات پا گیا وہ بہت زیادہ صدمے میں مبتلا تھا بڑی مشکل سے خود کو سمالنے کے بعد اپنا کام پھر سے شروع کیا کبھی کبھی لگتا تھا کہ جتنا مقروض ہے جداز فروت کرنے کے بعد بھی کرز نہیں اتار پائے گا لیکن برکتوں کا نزول ایسا ہوا کہ صرف ایک سال میں وہ سارا کرز اتار دیا اس کے بعد وہی دکان پھر سے سیٹ کر دی پوری دکان کے ساتھ سات قدام بھی بھر دیا ایک دن اسی جگہ بیٹھ کر اپنے اسی بیٹے سے پوچھا کرز اتر گیا دکان بھر گئی قدام بھر گئے کوئی کمی تو نہیں جی بلکل سب کچھ ہو گیا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی موزہ ہے میں نے کہا تھان کے جداد بن جاتی ہے قض اتر جاتا ہے کربار پھر سے بھار ہو جاتے ہیں زندگی میں یہ سب کچھ ممکن ہے لیکن والدان چلے جائیں تو واپس نہیں آتے دیکھو آج سب کچھ ہو گیا یہ ان کی دعاوں کا نتیجہ ہے لیکن آج وہ نہیں ہیں وہ شخص نم آنکھوں سے یہ کہہ کر چلا گیا اور اس کا وہ بیٹا کہیں گھنٹے بیٹھ کر روتا رہا آپ سب بھی ذہن نشین کر لیجئے جدادیں بن جائیں گی قض اتر جائیں گے تباہ ہوئے کربار پھر سے بھال ہو جائیں گے لیکن والدان چلے جائیں تو واپس نہیں آئیں گے ممتے سلامت رہیں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل دین دنیا کو سبسکرائی کر دیں اور بیل کے آئیکان کو دبا دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں شکریہ